اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں درود رحمت کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ مشاہدہ ہے ایک بھائی کا وہ کہتے ہیں کہ وہ درود رحمت اور اس کے ساتھ کچھ اور درود شفت بھی ملا کے ٹوٹل جو تعداد دیلی پڑھتے ہیں وہ دس ہزار ہے کم اس کا اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم دن صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور اس کے بعد وہ مختلف اور بھی درود شفت ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ درود نظر کرم جو کہ اسسپشنلی پاورفل ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی درود شفت پڑھتے ہیں تو ان کے بہت سارے مشاہدات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی اللہ تعالی نے مجھے نیمتیں نوازی ہیں جتنی میرے پر رحمتیں کی ہیں یہ سب درود شریف پڑھنے کا نتیجہ ہے اور درود شفت پڑھنے میں مستقل مزاجی ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کچھ مشاہدات کو شیئر کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ چوبیس گھنٹے درود شریف ہی پڑھیں تو جو ان کا پہلا ایکسپیرنس ہے وہ کہتے ہیں کہ لازٹ سیئر دیسمبر میں کوئی دن میں دن کے کوئی دس کیارہ بجے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور درود رحمت پڑھ رہے تھے اور سامنے ان کے دیوار تھی تو کہتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک جسے دیوار غائب ہو گئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو سبز گمبت ہے وہ سامنے آ گیا ہو بالکل ایسے تھا کہ جیسے وہ گمبت خزرہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ درود رحمت جو صلی اللہ علیہ محمد ہے وہ عربی میں لکھا ہوا سبز رنگ میں آسمان پر نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے وہ ایک لال رنگ کے گلاب میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ گلاب گمبت خزرہ میں چلا جاتا ہے تو گویا یہ ان کو درود رحمت کا ایک مشاہدہ کرایا گیا کہ اس درود شفت کی کتنی اہمیت ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک بار فرائنگ کرتے ہوئے گرم کھولتا ہوا تیل ان کے ہاتھ پہ گر گیا تو انہوں نے فوراں درود رحمت پڑا اور ان کی جلن بالکل ختم ہو گئی اور کوئی نشان بھی نہیں پڑا اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک بار جمعی کی نماز کے لئے خود پر کا ویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹھنے کی پوزیشن کو بدلا تو ان کی باڈی کا سارا بوجھ ان کی لیفٹ کلائی کے اوپر گیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دم ان کا ہاتھ مڑا اور انہیں ایسے لگا کہ جیسے ان کی کلائی ٹوٹ گئی ہو تو انہوں نے اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی کلائی کے اوپر رکھا اور درود رحمت پڑا اور کہتے ہیں کہ فوراً ان کی درد چلی گئی ایک اور مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے انہیں خواب میں کوئی کہتا ہے کہ قرآن شیف کی تمام آیات جو ہیں وہ پھولوں سے منسلک ہیں پھر وہ ان کو ایک کتاب دیتا ہے جس میں قرآن کی آیات جو پھولوں سے منسلک ہوتی ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کا پہلا پیچ پلٹتے ہیں پہلے صفحے کے بلکل بیچ میں ابھی میں آیت لکھی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پھول ہے یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میں تو ڈیلی قرآن پڑھتا ہوں لیکن میں نے یہ آیت کبھی نہیں دیکھی اسی طرح جب اگلا صفحہ پڑھتے ہیں تو اگلے صفحے پہ ایک عربی میں آیت لکھی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک سے خوشبو آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں جب آیت پڑھتا ہوں تو میں پھر حیران ہو جاتا ہوں کہ میں نے اس طرح کی آیت تو کبھی قرآن میں نہیں دیکھی تو کہتے ہیں کہ میں خود سے کہتا ہوں کہ میں ان دونوں آیات کی پکچر لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہی پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے دوست سے اپنے ایکسپیرینسز کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں جو قرآنی آیات کی کیلیگرافی کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو پتایا کہ یہ ان کا مشاہدہ تھا کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک الگ رنگ ہے ہر پھول کی طرح پھر یہ شیئر کرتے ہیں کہ جولائے میں مجھے بہت شدید خاصی سٹارٹ ہو گئی میں نے کووڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا لیکن وہ نیگٹیف آیا بہت سی دوائیاں بھی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا تو کبھی ان دو ہفتے میں میری حالت بہت خراب ہو گئے کتین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھو پھر سورہ فاتحہ پڑھو اسی ایک قاندرین کو پتائی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ پھر درودِ ابراہیمی پڑھو پانی پہ پھونکو اور اس کو پی لو تو تمہاری خانسی ٹھیک ہو جائے گی یہ کہتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد مجھے جیسے پتایا گیا تھا میں نے ویسے ہی کیا سب پڑھا اور پانی پہ پھونک مار کے پیا تو اس کے فوراً بعد اگمی خاصی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہے ایک اور مشاہدہ شیئر کرتے ہیں کہ ایک خواب انہیں نے دیکھا کہ یہ ان کا کچھ فیملی ممبرز ہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں ایک مکان سا نظر آتا ہے سمہاو یہ اس میں جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جن اور چڑیلیں ان کے پیچھے جیسے پڑھ جاتے ہیں ان کے ایک فیملی ممبر کو پکڑ کر وہ نقصان پہنچانے لگتے ہیں تو کوئی ان کے کان میں کہتا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ یہ پڑھو اور ان جن اور چڑیلوں پہ پھونک مار دو کہ ایسے ہی کرتے ہیں تو وہ جن اور چڑیلیں جل جاتے ہیں درود شیف ہر وقت پڑھنے کے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو درود شیف ہمیں ہماری پریشانیوں کے حل دکھاتا ہے ہمارے لیے راہیں کھولتا ہے ایسی جگہ سے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا بہت سارے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جیسے ہم پہ کوئی جادو ہے لیکن ہمیں کوئی حل نظر نہیں آرہا اتنا فراڈ ہے ایڈ گیٹ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس کے پاس جائیں اس جادو کا توڑ کروانے کے لیے تو آپ کے لئے یہی سجیشن ہے کہ آپ کسرت سے درود شیف پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھائیں گے اور ہر قسم کے جادو کے شر سے بھی بچائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شیف پڑھنے کی توفیق عطا کریں پل پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قربتہ کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ